بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمین آزر پیشے افتک کی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات پنجاب کے مجموعی صورتحال و ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم سندھ اور میری کرسی کا فاصلہ کم رہ گیا وزیراعظم کو ڈر ہے کہ کئی مجھ سے کرسی تبدیل نہ ہو جائے سندھ میں نائن صافیوں کی حکومت ہے میرے نام ارازی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہے تیریک انصاف کرنما اور رکنس انسیملی حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو جنوبی وزیرستان میں دیشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی کاروائی میں چار فوجی جوان شہید شہید ہونے والے جوانوں میں لائنس نائک عمران علی سپائی آتک جانگیر سپائی انیس الرحمن اور سپائی عزیز شامل ہیں نفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے بجلی ایک روپے پچار نوے پیسہ فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی فیصلے کا اطلاق پچاس یونٹ تک غریب سارفین پر بھی اخصہ ہوگا جس سے سارفین پر دو سو ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ذراعی کے مطابق بجلی کا اوسط ٹیریف چودہ آشاریہ تین آٹھ سے بڑھ کر سولہ آشاریہ تین روپے کی فی یونٹ مقرر کر دیا گیا ہے گرینڈ ڈیموکریٹ ایلائنس نے سینٹ کے لیے سید صدر الدین شاہ راشدی کو اپنا متفقہ امیدوار نامزد کر دیا بھارت میں رکشہ ڈرائیور کی بیٹی میس انڈیا دو ہزار بیس کی رر ارب بن گئی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی مانیہ سنگھ میس انڈیا دوزار بیس کا خطاب جیتنے کی دور میں شامل تھی سابق میس ورلڈ عدکارہ منوشی چلر نے مانیہ سنگھ پر فخر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا یہ تھی ایڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے